منی لانڈرنگ کے تحت گھوٹالے باج نتاؤں کے خلاف میں کانونی ہنٹر چل رہا ہے اور انہیں سلاکھوں کے پیچھے ڈالا جا رہا ہے لیکن ہمارے دیش میں ایک طبقہ ایسا ہے جو گھوٹالے باج نتاؤں کا ہمدرد بنا ہوگا ہے عالم یہ ہے کہ اس کانون کو ہی اکھاڑ فیکنے کی جگت کی جا رہی ہے جس کے تحت ان کے خلاف کارمائی ہو رہی ہے اسی کڑی میں سپریم کورٹ سے بہت بڑی خبر ہے دراصل سپریم کورٹ میں کپل سببل پر جج صاحب بھڑک اٹھے اور پرانے دن یاد دلا دیے کپل سببل پر سپریم کورٹ کا گصہ کیوں فوٹا کیا ہے یہ پورا کا پورا ماملہ اس ریپورٹ میں ہم بستار سے جانیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے آگ رہے ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں دیکھتے رہیے مدہ گرم ہے پی ایم ایلے پر سنوائی کے دوران سپریم کورٹ میں جسٹیس بیلا ایم ترویدی اور سینئر ایڈوکیٹ کپل سببل کے بیچ میں تیکھی بحث دیکھنے کے لئے ملی بدوار کو عدالت پروینشن آف منی لانڈرنگ ایک پیانی کی پی ایم ایلے کے پرابدھانوں کی ویدتہ پر سنوائی کر رہی تھی پور کانگریس نیتا سببل یاچکہ کرتاؤں کی اور سے پیش ہو کر کے پی ایم ایلے کے پرویجنز کو درسل ورود کر رہی تھی جسٹیس ترویدی نے جاننا چاہا کہ جب پی ایم ایلے لاغو کیا گیا تھا تب کپل سببل وپکش میں تھے یا پھر ستہ دھاری راجنیتک گل میں پی ایم ایلے کو سنسد میں دو ہزار دو میں پارت کیا گیا تھا حالانکہ اسے لاغو دو ہزار پانچ میں کیا گیا اس سمائے کانگریس کی درسل یو پی ای کی سرکار تھی کندر میں کپل سببل اس گھٹوندن کا حصہ تھے بدوار کو دوستو سنوائی کے دوران جب کپل سببل نے کہا کہ میں پیتیس سال سے جن پرتنیدھی رہا ہوں وپکش میں بھی ایسا قانون کبھی نہیں دیکھا اس پر جسٹیس ترویدی نے پوچھا کہ سال دو ہزار دو اور دو ہزار پانچ میں آپ وپکش میں تھے کیا سببل نے جواب دیا اسے بھلے ہی ایک دلنے لاغو اور سنشودھت کیا ہو مگر ہم نے کبھی اسے لاغو کرنے کی نہیں سوچی تھی آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ ویوادہ سپد ہے پھر جسٹیس ترویدی نے کہا میں کیول یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ اس سال درسل وپکش میں تھے سببل نے کہا کہ پرباہ بہت بڑا ہے یہ ویاپک شکتیوں کے کارل ہمارے دیش کی راجنیتی کو پرباہ وط کرتا ہے یہ خطرناک ہے سپریم کورٹ نے بدوار کو دوستو پی ایم ایلے پر سنوائی کی درسل شروعات کی ہے عدالت یہ تیہ کرے گی کیا پی ایم ایلے کے کڑے پرابدھانوں کو برقرار رکھنے والے اس کے پچھلے سال کے فیصلے کی پانچ ججوں کی بینچ دوارہ دوارہ جانچ کی جانی چاہیے یا پھر اس کو ایز ایٹ ایز رہنے دینا چاہیے یاچکہ کرتاؤں نے تیکی بحث میں آروپ لگایا کہ ایڈی ایک بے لگام گھوڑا بن چکی ہے کیندر نے ان کے آچرال کو چونکانے والا قرار دیتے ہوئے کہا کہ سال دوہزار بائیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے یاچکہ میں آخری پل میں سنچودھن کیا گیا تھا دن بھر میں لگ بھگ دو سو یاچکہوں پر سنوائی کے دوران آروپ پرتیاروپ کا دور بھی چلا تھا ماحول کافی گرما گیا تھا جسٹس سنجا کشن کال جسٹس سنجیب کھننا اور جسٹس بیلا ایم ترویدی کی پیٹ کو عدالت میں شانتی باحل کرنے کے لیے بار بار جور دین پڑ رہا تھا بینچ نے کہا کہ عدالت کو چھوڑ کر کے ہر کوئی گسے میں لگ رہا ہے یہ ویتیگت مدہ نہیں بننا چاہیے دونوں بھاکش کچھ زیادہ ہی اتیجت دکھائی دے رہے ہیں شروعات میں سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ یاچکہ کرتاؤں نے کیول دو ورگوں کی ویدتہ کو چنوٹی دی تھی لیکن بعد میں یاچکہوں میں سنشودھن کیا گیا مہتا نے کہا کہ یاچکہ کرتا نے پی ایم ایلے کی دھارہ پچاس سمجھ جاری کرنے کے لیے اور دھارہ ترے سٹھ یعنی کی چھوٹھی جانکاری یا پھر جانکاری دینے میں وفلتہ کے لیے سجا کو چنوٹی دی تھی سولیسیٹر جنرل نے کہا کہ انہوں نے یاچکہ کرتاؤں میں سنشودھن کیا اور ادنیم کے بھن انپرابدھانوں کو چنوٹی تھی جسے پہلے ہی عدالت نے برکرا رکھا تھا انہوں نے عدالت سے آگرہ کیا کہ یاچکہ کرتا کو سنوائی کا دائرہ دو دھارہوں سے آگے بڑھانے کی اجازت نہ دی جائے انہوں نے کہا کہ پی ایم ایلے کے تحت آروپی لمبت معاملوں کا دھروپیوک کر رہے ہیں اور شکایت یا پھر ایف آی آر درج نہیں ہونے پر بھی انترم سرکشاکی مانگ کر رہے ہیں اور اس پوری کے پوری سنوائی کے ارتگرد دراصل سپریم کورٹ کپل سببل پر لگاتار حابی رہا ایک کے بعد ایک ان سے کڑے سوال ہوچے گئے دونوں میں تیکھی بحث دیکھنے کو ملی کہ اندر کی دلیل کا یاچکہ کرتاؤں کے وکیل کپل سببل اور ایم سنگوی نے سمان طاقت سے ویروت کیا انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یاچکہ میں کوئی نیا آدھار نہیں اٹھائے گیا ہے اور سبھی وندوں یاچکہوں میں موجود ہیں سببل نے کہا کہ ادنیم کے کٹھور پرابدھان قانون کے شاسن کے خلاف ہیں اور ایک آروپی کے مولک ادھکاروں کا اُلنگن ہے کیونکہ انہیں بینہ کارل جانے بلائے اور گرفتار کہ جو پورا کا پورا پی ایم ایل اے کانون ہے اس سے دکت ہے سببل کو انہوں نے کہا کہ یہ انہیں سرکشہ کے سمویدھانے کا ادھکار سے ونچت کر سکتا ہے سببل نے کہا کہ ایڈی ایک بے لگام گھوڑا بن چکا ہے اور یہ کہیں بھی جا سکتا ہے انہوں نے سال دوزار بائیس کے فیصلے میں ویبھن خامیوں کی اور اشارہ کیا جس کے ذریعے عدالت نے ادنیم کے سبھی کڑے پرابدھانوں کو برقرار رکھا تھا انہوں نے کہا کہ پوچھتاچ اور جانچ کے بیچ میں انتر ہے لیکن سپریم کورٹ نے مانا تھا کہ کوئی انتر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ فیصلہ غلط تھا کیونکہ اس نے واسطہ میں قانون کو ختم کرنے والے پرابدھانوں کی ویقیہ کی انمتی دی تھی انہیں ٹوکتے ہوئے سولیسیٹر جنرل نے سپریم کورٹ میں کہا کہ سال دوزار بائیس کا فیصلہ پچیس دنوں کی سنوائی میں پی ایم ایلے کے پرتیک پرابدھان پر بحث اور چرچہ کے بعد میں دیا گیا تھا جس میں وہی وکیل پیش ہوئے تھے اور نائے سرے سے فیصلے پر پنر ویچار کی مانگ کرنا قانون کی پرکریہ کا دروپیوگ ہے سنوائی گروہوار کو پھر سے اس پر شروع کی جائے گی تو صاف طور پر سپریم کورٹ میں جو تمام جاجکہ ہیں اس کی اور سے کپل سببل پیش ہو رہے ہیں اور کپل سببل پورجور طریقے سے اس پی ایم ایلے قانون کا ویروت کر رہے تھے اور ان کا صاف طور پر یہ کہنا تھا کہ اس قانون کی وجہ سے انفورسمنٹ ڈریکٹو ڈیٹ دراصل ایک بے لگام گھوڑا بن چکی ہے جو کسی کو بھی انٹیروگیشن کے لیے بولاتی ہے گرفتار کر لیتی ہے جس کے ایواج میں سپریم کورٹ کے جو جج ساحب ہیں وہ بھی کپل سببل پر کڑا رکھ اکتیار کرتے گئے دکھائے دیا انہوں نے کہا کہ جب اس قانون کو سال دوہزار دو میں اور سال دوہزار پانچ میں لاغو کر کے ایمپلیمنٹ کیا گیا تھا تب کیا آپ وپکش میں تھے کیا آپ سرکار میں نہیں تھے آپ سرکار میں تھے اس سمائے جو یو پی اے کی سرکار تھے اس سمائے آپ کا اس سے گھٹ وندن تھا تو ظاہر طور پر آپ نے اس کا ویروت نہیں کیا اگر آپ کو یہ غلط لگ رہا تھا تو اسی دوران آپ کی طرف سے اس پر ویروت درج کیوں نہیں کیا تب آپ ستہ میں تھے اگر آپ جو آج تھیوری دے رہے ہیں کہ اس قانون کی مدد سے تمام وپکشی نیتاؤں کو پریشان کیا جاتا ہے تو کیا تب آپ کے گھٹ وندن والی سرکار نے بھی اسی منشاہ کے ساتھ میں اس قانون کو لاغو کیا تھا تو کل ملا کر کے جو منی لانڈرنگ کے تحت کاروائی ہوتی ہے جو پی اے میلے قانون ہے ہمارا اس کے تحت جو کاروائی ہوتی ہے ایڈی کے پاس میں کچھ ایکسٹرا پاورس ہیں انہیں کہیں نہ کہیں ختم کرنے کے لیے جو یاچکہ کرتا ہے اور جو کفل سببل سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں ان کی اور سے یہ پوری کی پوری ایک بڑی رنیتی ہے کی کیسے بھی کر کے اس قانون پر دراصل انکشت لگائے جائے بہرحال اب اس معاملے پر گروہوار کو سنوائی ہوگی سپریم کورٹ سے جیسے ہی کوئی بڑا اپ ڈیٹ آئے گا میں طرح آپ کے بیچ میں لے کر کے حاضر ہو جاؤں گا بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سیڈے بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیا بیٹ لے کر کیا ہوں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو ملے